بہت بہت شکریہ ایک سباپتی مہد ہے کہ آج مجھے جمعائی کی شور نے آئے بالکوں کی دیکھنے کے ہم شنگرکشن کے وشہ پہ بولنے کا موقع ملا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں یہ ایک بہت بہت ہی گمبھیر وشہ پہ آج ہم چرچہ کر رہے ہیں اب پورا صدن اس بات کے لیے چنتد بھی ہے کہ کس طرح سے بال اپراد پر قابو پایا جا سکے یہ بات سچ ہے کہ اپراد کی دنیا میں کی جب بات ہوتی ہے اور بچوں کی ذکر جب ہوتی ہے کہ اپراد کی دنیا میں بچے چلے آئے ہیں تو یہ دل اور دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ اپراد کی دنیا میں چھوٹے بچے نے بھی اپنے قدم جمعی رکھے ہیں میں کسی راجک کی بات نہیں میں دلی کی بات کرتی ہوں کہ دلی کے اس ورش کے جنوری سے اوکٹوبر تک کا دلی پولیس کی جو آکڑے ہیں آکڑے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اپراد کی دنیا میں بچوں نے اپنا پیر جمع لیا ہے صرف ابھی اس بات پر چرچہ کرنا کی اٹھارہ سے سولہ کر دیا جائے اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں صدر کا دھیان اس طرف آکڑیسٹ کرانا چاہوں گی مہدے آپ کے مادھیم سے کہ جب کوئی انسان پیڑ لگاتا ہے ایک چھوٹا سا پودا لگاتا ہے وہ امید کرتا ہے کہ یہ پودا ایک دن بڑا ہوگا اور شایدار درخت بنے گا اور اس میں رسیلے پھل آئیں گے جس کا ہم سبھی سیون کریں گے ٹھیک اسی طرح سے ہر ماں باپ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہوں گے اور کل وہ دیش کا بھوشی بنیں گے لیکن ہمارے پیڑ ہمارے اس بچوں کو کہاں بوری عادت لگی کس وجہ سے لگی اس کے جڑ پہ جانے کی ضرورت ہے آج جو بچے اپراد کی دنیا میں آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آشکچہ ہے بے روزگاری ہے غریبی ہے بھوک مری آج جو بچے اپراد کر رہے ہیں ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہوگی اور جو بڑے بڑے اپرادی ہیں وہ ان بچوں کو یہ سجھاؤ دیتے ہیں کہ تم اس کام کو کرو تمہیں یہ پیسے ملیں گے اور تم جیل جو جاؤگے وہ جیل نہیں جاؤگے بلکہ صدھار گری جاؤگے وہاں اچھے تو تمہیں رکھا جائے گا اور جب بچے وہاں جاتے ہیں تو کیا وہ اس صحیح ناغرک بن کر واپس آتے ہیں اس بات کی بھی چنتہ کرنی ہوگی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں جو میں نے انہبھاک کیا ہے جب میں بیہاراج مہیل آئیو کی ادھاکش تھی وہاں ایک لڑکی اپنے ماتا پتا کے ساتھ آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے پڑوس کا لڑکا جو کہ ابھی آٹھویں نوویں کلاس میں ہیں وہ مجھے پریشان کر رہا ہے مجھے کالج جانے میں کافی دقت ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تم سے شادی کریں گے لڑکی کے کہنے پر اس کے ماتا پتا کے اس پہ میں آ کر اور لڑکے کے ماتا پتا کو جو کہ اس کے پڑوسیں ہیں ان کو بلانے کا کام کرتی ہوں اور جب لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اس کے ماتا پتا لڑکے کی ماتا پتا پریشان ہے اور جب اسے بتانے کی کوشش کرتی ہوں تو لڑکا یہ جواب جب میں کہتی ہوں کہ ایک قانون میں لڑکا ایکیس سال کا اور لڑکی اٹھارہ سال سے کم کیوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے اگر تم اس طرح کے پریشان اس لڑکی کو کروگے تو ہو سکتا ہے تمہیں جیل جانا پڑے لیکن وہ لڑکا مجھے جواب دیتا ہے مجھے ڈر نہیں ہے میں ایک بار ہو آیا ہوں تو آپ صدھار گھری بھیج رہے ہیں صدھارنے کے لیے لیکن اس کا محول کیا ہے اس پر چھنٹا کرنے کی آج ضرورت ہے ماننے مانتری مہد ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ماننے نیتا وپکش کے نیتا نے جی نے ایک بات کہی کہ پہلے سولہ تھا آٹھارہ ہو گیا آج ہم بیٹھے ہیں آٹھارہ کو سولہ کرنے کے لیے صرف سولہ سے آٹھارہ کرنا آٹھارہ سے سولہ کرنا یہ مقصد نہیں بلکہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس میں صدھار کیسے لائی جا سکے آج میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سولہ کیوں کر رہی ہیں آپ بارہ اور تیرہ ہی کر دیجئے لیکن بچوں میں صدھار آ جائے اس کی وستہ ہم لوگوں کو کرنی چاہیے آپ سے ایک پرشن میں پوچھا گیا تھا ایک جواب آتھارہ سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ دیش میں جو موجودہ بالسودھارگری کی دشا ہے کہ سمبند میں آج تک سرکار نے اس پہ کوئی ادھیان تک نہیں کرایا ہے آپ بالسودھارگری بنا دیتی ہیں اور اس میں جب بچے جا رہے ہیں ان کو کس طرح کی شکشہ مل رہی ہے کیا وہاں سے وہ نکل کر ایک اچھا ناغرک بن سکے گا نہیں پھر وہ اپراد کی دنیا میں آجائے گا اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ایک کہاوت ہے کہ لگی ہے بھوک بھرا ہے پیٹ تو جگ جگ مگاتا ہے اور لگی ہے بھوک تو ایمان بھی ڈگ مگاتا ہے بچوں کو جب آپ وہاں سے نکالیں تو اسے صحیح سکشہ اور اسے پنرواز کا آپ انتظام کریں آج نربیہ کی بات ہو رہی ہے نربیہ کی چرچہ ہو رہی ہے یہ ایک بہت دراؤنی گھٹنا تھی جس پہ پورا ہندوستان اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا اس کے نا جانے کتنی نربیہ نربیہ اس کا شکار ہوئی کل ہی جھارکن میں دیکھلا رہا تھا کہ جھارکن کے رانچی میں دو لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے اور اس میں وہ نابالک لڑکیاں ہیں اس لیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مانے منتری مہدیہ اوبصفہ پپتی مہدے آپ کے مادھیم سے کہ آپ بتانے کا یہ کسٹ کریں کہ جو نربیہ کا جو دوشی تھا جسے ابھی چھوڑ دیا گیا تین سال تک وہ جمنائل جسٹس جمنائل جسٹس کے اس پہ رہا کیا اس کو آپ نے صحیح شکچہ دی کیا آپ نے اس طرح کا محول وہاں باتورن پیدا کیا کہ وہ باہر نکل کے پھر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ غلط نہ کرے غلط رستے نہ جائے آپ نے اس کے پنرواز کی کیا یوجنا بنائی صرف سولہ سے اٹھارہ کرنا اٹھارہ سے سولہ کرنا اور اس کی چھنٹا کرنا کی اپراد بچ بال اپراد کیسے کم ہو میرا یہ ماننا ہے کہ بال اپراد کو روک لگانے کے لیے ہمیں بچوں کے لیے صحیح شکشہ صحیح جو پونرواز ان کا ہے شوٹ اسٹے ہوم میں ان کو کرنے کی ضرورت ہے میں مانے منتری مہد یا وقت کم ہے اس لیے میں صرف ایک سجھاؤ رکھنا چاہتی ہوں کہ کہا گیا ہے کہ لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کر لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کر رکھنا میرے بچوں ذرا اس کو سمحال کر ہمارے بچے تبھی اس بات کو سار تھک کر سکیں گے جب اسے اپراد کے مول کارنوں سے اس کے لیے اپائے یہ ہے کہ اسے اپراد کے مول کارنوں کو نپٹانے اور بال اپرادیوں کے پربابی صدھار کو سنوشت کرنا نہ کیول بچوں اور ان کے پریوار کے لیے بہتر ہوگا بلکہ ساماج کے علم کالین ایم در کالین ہیت کے لیے بھی سنگرچت ہوگا دوسرا ہے ہمارے اپنے نشکرے اور چرمرائی کی شور صدھار ویستہ کو بہتر بنانی کی ضرورت ہے اس کی کوشش اس کی پہل ہمیں کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ انیون انیون